اور کافے دردان خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ خبر آگرہ سے ہے جہاں اسکولی بچوں سے بھری بس حادثے کا شکار ہو گئی ہے اور اس میں بڑی تعداد میں بچے جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں ہماچل پردیش سے آگرہ ٹور پر جانے والی یہ بس تھی جس میں دو درجن سے زیادہ بچے جو ہیں وہ شدید طور پر زخمی ہو گئے ہیں زخمی بچوں کو فیلحال اسپطال میں داخل کرا دیا گیا ہے علاج کے لیے یہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہم بلو کر کے تصویریں دکھا رہے ہیں کیونکہ ہم آپ کو یہ صاف تصویریں نہیں دکھا سکتے ہیں کیونکہ کچھ بچے شدید طور پر اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں بس کی حالت بھی ہم نے آپ کو دکھائی کہ کتنی بری حالت ہو گئی ہے اس بس کی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بس میں جب بچے بیٹھے تھے ٹور کے لیے جا رہے تھے ایسے میں جب یہ بس گربرائی ہوگی یا جس بھی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیونکہ ابھی یہ بات ابھی صاف نہیں ہو بھائیے کہ حادثہ کس وجہ سے ہوا ہے اس کی اپ ڈیٹ لینے کے ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے شکیل جڑ گئے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ تازہ اپ ڈیٹ کیا ہے شکیل یہ بتائیے کہ تازہ اپ ڈیٹ ابھی کیا مل رہی ہے کتنے بچے زخمی ہوئے ہیں اور علاج کس طرح سے چل رہا ہے ابھی ان کا دیکھیں اس پوری حافظے کی بزہ ضرور ہے تیرے درخصہ مانے جا رہی ہے ٹائر فٹنے کی وجہ سے بس آنیلتر ہوں کے ڈیبائڈر سے ٹکھ رہی اور کئی پلٹے خائد جس پلٹے میں جیسے کہ یہ حافظہ ہوا حافظہ میں لپک پچی سے تیس بچے گھائل ہو رہی ہے اس میں پوری بات کہی جا رہی ہے اس میں دف بچے کم بھی رکھ سے گھائل ہیں ابھی کچھ دیر پہلے ایک سوچنا یہ بھی آئی تھی کہ اس میں سے ایک بچے کی موت ہو چکی ہے لیکن حالات دیکھار کی سے دیکھارے نے اس بات کی پسٹی نہیں کی ہے کہ کس طرح کی اس پورے حافظہ میں کنزلٹی ہوئی ہے لیکن دف بچوں کی اس میں حالات گمبھیر بتائی جا رہی ہے یہ بتائیے کہ کس جگہ کا یہ پورا واقعہ ہے کہاں پر یہ بس کا جو ٹائر ہے وہ پھٹا ہے یہ دیکھیں آگرہ نورڈہ ایکسر پلے کے اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دس بچوں کی حالت اس میں گمبھیر بتائی جا رہی ہے سہر سے بات ہے بات ہے کہ جو بچوں کو علاج صحیح سے مل پائے اور صحیح طریقے سے ان علاج مل پائے یہ پرات مکتہ ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ ٹائر پھٹنے کی اس کی وجہ بتایا جارہی ہے کہ ڈیوائیڈر سے پلٹ گئی ہے بس اس کی وجہ سے یہ حادثہ اتنا بڑا ہو گیا شکل بہت بہت شکریہ آپ کا اس تمام چانکاری کے لیے